اسلام علیکم گائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے موس پاورفل پیپلز کے بارے میں تو ان کی ایک لسٹ پر نائیے چلیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نمبر ون پہ آتے ہیں سی چنگ پنگ جن کی پیدائش پندرہ جون نائنٹین ففٹی تھری ہے اور ان کی پیدائش بیجنگ میں ہوئی ہے چائنہ کے اندر یہ چائنہ کی پریزیڈنٹ ہے اس ٹائم پہ اور ان کا تعلق کمیونس سے ان کے بعد آتے ہیں ولادن پوٹن جن کا تعلق ریشیا سے ہے ان کی پیدائش ساتھ اکتوبر نائنٹین ففٹی تھری کی ہے اور ان کی پیدائش سینٹ پیٹرز برگ میں ہوئی ہے یہ اس ٹائم پہ کافی پاورفل شخصیت ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لیفٹننٹ کرنل سے ریٹائر کر کے انہوں نے پریٹکس میں قدم رکھا تھا اس ٹائم پہ یہ ریشیا کے پریزیڈنٹ ہے ان کے بعد نمبر آتا ہے رونلڈ ٹرم کا جو مشہور شخصیت ہے ان کو تقریباً سب ہی جاتے ہیں یہ پینتالیس پہ پریزیڈنٹ ہے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کی اور ان کی پیدائش ہے چودہ جون نائنٹین فورٹی سکس یہ نیو یارک سٹی میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اپنی گریزیشن ایکنومکس کے اندر کی ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ان کی گریزیشن کمپلیٹ ہوئی تھی ان کے بعد بات کریں گے جیف بیزوس جو کہ اس ٹائم پر دنیا کے نمبر ون ریچسٹ پرسن ہے اور ان کی اماؤنٹ ایسی کچھ ہے ایک سو تیس بلین ڈالر بتائی جاتی ہے اور یہ ایمیزون ویب سائٹ کے سی ای او ہے ان کے بعد آتا ہے نمبر پاپ فرانسز جن کا اصل نام جورج ماریو ہے اور یہ کیتھولک چرچ کے بڑے ہیں اور تقریباً پاورفل شخصیت میں ان کا شمار آتا ہے ان کی پیدائش سترہ دسمبر نائنٹین تھرٹی سکس کی ہے تو ان کی ڈیٹ او برت کے ساب سے دوہزار بیس میں ان کی عمر تقریباً کوئی ایٹی فور یئرز بنتی ہے اور ان کی پیدائش ارجنٹینہ کی ہے اور یہ پریزنٹ پاپ ہیں اس ٹائم پہ کیتھولک چرچ کے ان کے بعد نمبر آتا ہے سب سے پرسرار شخصیت کم جونگ جو کہ نورت کوریا کے پریزنٹ ہیں یہ اپنے والد کی انتقال کے بعد انہوں نے صدارت مہا کی سنبھالی تھی اور یہ اس کو نورت کوریا کے سپریم لیڈر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت رچ لائف گزارتے ہیں اپنی بہت ہی آیاش قسم کی ان کی لائف سٹائل ہے یہ اس ٹائم پہ پریزنٹ ہیں نورت کوریا کے اور ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے رول ہیں تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی کینڈلی سبسکرائب پی جائے گا اس چینل کو